بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ السلام علیہ السلام خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ السلام پاکستان منزل منزل کا یہ سیریل چل رہا ہے پاکستان منزل منزل کا یہ اپیسوڈ ایک سو چاروں اپیسوڈ ہوئے یعنی منزل اپور اپیسوڈ ایسا ہے اور یہ ان واقعات پر مشتمل ہے جو کہ ستمبر انیس سو پچپن میں وہ پذیر ہوئے تھے ناظرین اور سامین سے میری گزارش ہے کہ آپ ان واقعات کو اپیسوڈ کو اپنے دوستوں کو اپنے اقربہ کو اپنے شاگلدوں کو اپنے پولیکس کو اپنے رشتہ داروں کو آپ کو رسٹیوٹ کریں پروپیگیٹ کریں اور اس کو سبسکرائب کریں اور تاکہ پاکستان کی سلامتی کا پیغام گلی گلی گرگر پہنچ جائے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک اس میری کوشش کو کامیاب کرے ستمبر انیس سو پچپن کا جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ملی گلان محمد جو گورنر جنرل سے انہوں نے استفاہ دیئے گیا یہ واقعہ انیس ستمبر انیس سو پچپن کو کیبنٹ سیکریٹریٹ نے سیکریٹریٹ نے اعلان کیا کہ گورنر جنرل ملی گلان محمد نے چھے اکتوبر انیس سو پچپن سے جبکہ ان کی رخصت ختم ہوگی ہوگی اپنے عوضے سے مستفیح ہونے کا فیصلہ کیا ہے ملکہ الزبت نے جو کہ عصفت پاکستان کی ہیڈ آف اسٹریٹ تھی جو کہ پاکستان برڈش قوم الولد کا حصہ تھا اور ڈومینین آف پاکستان تھا انہوں نے ملکہ الزبت نے ان کا استفاہ منظور کر لیا اور حکومت پاکستان کی سپارش پر اسی تاریخ سے قائم مقام گورنر جنرل اسکندر مرزا کو گورنر جنرل مقرر کرنے کا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اسی رات قائم مقام گورنر جنرل سعج اسمبلی کے سپیکر اور سندھ اور پنجاب کی کورنر اور کراچی کے چیف کمیشنر اور دیگر آلہ سرکاری حکام اور غلام حمد کے حباب اور آئیزہ نے شرکت کی اس تقریق کے بعد غلام حمد اپنی بیٹی بیگم حسین ملک کی قیام گاہ پر شمن میں منتقل ہو گئے ستمبر انہوں سو پچپن کا ایک اور اہم واقعہ ہی کہ پاکستان جو مہاہدہ بغداد جو جو طفائی ایکٹ طفائی ایکٹسہ اس میں شامل ہو گیا تئیس ستمبر کو پاکستان مہاہدہ بغداد یا جو بعد میں سینٹرل ٹریٹی آرگنیزشن کے نام سے مشہور ہوا اس میں پاکستان نے شمولیت اختیار کی اس لفائی مہاہدے کی ممران عراق پاکستان ایران یو ایس سے بار برطانیہ تھے انیس سو انسٹھ میں عراق نے اس مہاہدے سے علیتگی کا اعلان کر دیا چنانچہ اس مہاہدے کا نام مہاہدہ بغداد سے بدل کر کے سینٹرل ٹریٹی آرگنیزشن یعنی سینٹو رکھ دیا گیا انیس سو بحادہ سر میں پاکستان بھی اس مہاہدے سے انیس سو بحادہ سر میں پاکستان نے بھی اس مہاہدے سے نکلنے کا اعلان کر دیا مارچ انیس سو انہتر انہاسی میں ایران میں اسلامی حکومت کے خاتمے کے 2019 انیس سو انہاسی میں ایران میں اسلامی حکومت کے قیام کے بعد ایران میں اس معاہدہ سے نکل گیا اور یہ معاہدہ بلکل ختم ہو گیا ستمبر انیس سو پچھپن کا ایک وقت بشہور اور خاص واقعہ یہ کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ٹیلیویجن کی نمائش ہوئی یہ واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ سولہ ستمبر انیس سو پچھپن کو کراچی میں بین الوخامی سنتی نمائش مقرر منقض ہوئی اس میں تماشیوں تماشائیوں کے لیے سب سے بڑی کشش شارٹ سرکٹ ٹیلیویجن تھی ٹیلیویجن کے ان پرگرام کو نشر کرنے کا زمان امریکن سفارس خانے کیا تھا اور اس مقصد کے لیے نمائش میں موجود امریکن پاویلین میں ایک چھوٹا سا سٹوڈیو بھی بنایا گیا تھا جہاں سے بعض پرگرام ریکارڈ شدہ اور بعض پرگرام براہ راست نشر کیے گئے تھے یہ اسٹیشن یہ پاکستان کا پہلا اسٹیشن دس اکسوبر انیس سو تریپن کو مکمل ہوا تھا اور فائنل ہوا تھا ستمبر انیس سو پیسپن کا ایک بہت مشہور واقعہ یہ ہے کہ پاکستان میں سوئی گیس کی ٹرانسویشن کراچی تک ایکسٹنڈ ہوئی اور سوئی گیس کا استعمال کراچی میں انڈسٹری میں شروع ہوا اس کی تفصیل یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد جب بلچستان کے علاقے میں تیل کی تلاش کے کام جاری تھا تو گیارہ تور انیس سو ایکی آون کو بکٹی کے علاقے سوئی میں ایک ایک ہوئے سے گیس بردرہ پرامت ہوئی خدرتی گیس پرامت ہوئی انیس سو چون انیس سو چون تک اس مقام پر گیس کے چھے بڑے کوئیں کھو دے گئے جس سے انکشاف ہوا کہ یہاں قدرتی گیس کی زخیرے کی تعداد مقزار کم از کم چاریس خرب مکفٹ ہے اس گیس کو جسے سوئی گیس کا نام دیا گیا تھا پائپ لائن کے ذریعے پائپ لائن کے ذریعے ملک سنتی مرکز کراچی تک پچھانے کا کام کا آغاز ہوا اس پائپ لائن کی مٹھائی سولہ انچ تھی اور لمبائی تین سو ستالیس مل تھی اس پائپ لائن کے بچھانے کا کام اکتوبر انیس سو چون میں شروع ہوا اور سراؤں دریاؤں سرسکتوں اور چٹانوں سے گزرتی ہوئی پائپ لائن دس سپریل انیس سو پشمن کو کراچی تک پہنچ گئی شہ ستمبر انیس سو پشمن کا وہ تاریخی دن تھا جب سوئی گیس کا آزمائشی شولہ کراچی میں بلند ہوا یہ شولہ کراچی شہر سے گیارہ میل دور موجودہ انیورسٹی روڈ جو کہ اس زمانے میں کنٹری کلب روڈ کلا دا تھا پر واقعے سوئی گیس کے ٹرنمیل میں جلائی جانے کا مظاہرہ کیا گیا تھا اس کا پھر تیس ستمبر انیس سو پشمن کے دن سنتی ترقیادی کارپورشن کے چیئرمن جناب غلام فاروق نے کراچی کے کارخانے باغانی ٹیکسٹائل ملز کے بائروں میں سوئی گیس کی ترسیل کا کام کا افضلہ کیا اور اس کارخانے سے کارخانے میں گیس کی طاقہ سے کام شروع ہوا رفتہ رفتہ سوئی گیس کا دائرہ دوسرے کارخانوں تک پہنچ بھی وسیع ہوا اور اب یہ گیس ملکی ترقی میں ایک بڑا اہم کردار دا کریں یہ اللہ کا بڑا ایک انام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے قیام کے بعد پاکستان کو اتنا بڑا تحوہ تا فرمایا ہیں کہ پاکستان کے فیول کی تمام ضروریات جہے وہ سوئی گیس سے پوری ہو رہی ہیں اب تو گھر گلی گلی گوچے گوچے میں اور گھر گھر میں ہی سوئی گیس کا کنیکشن ہے اور اس سے جہے وہ گھر کے کام ہوتی ہیں اور گھر کے اندلامات ہوتی ہیں اور گھر کے کھانا پکتا ہے اور انڈسٹری چل رہی ہے دس ستمبر انیس سو پچپن کو بشقی پاکستان کے مشہور رہنما حسین شہید سروردی نے ون یونٹ کے قیام کی حمایت کا اعلان کیا اٹھارہ ستمبر انیس سو پچپن کو کراچی پہنچے پر مصر کے نائف سوزیراعظم جمال سالم کا پرجوش استقبال ہوا پاکستان اپنے قیام سے زمانے سے ہی مصر سے بہت اہم روابط رکھتا ہے اور مصر کو بہت اہمیت دیتا ہے اور پاکستان ہمیشہ مصر کو سپورٹ کرتا رہا ہے ہر انٹرنیشنل لیبل پہ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور مصر کے اچھے تعلقات قائم کی اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں عربی زمان کو ایک سرگائی زمان یا ایک قومی زمان قرار دے دی جائے تاکہ پاکستان عرب ملکوں کی جو یونین ہے عرب لیگ جو جامعہ دول العربیہ کلاتی ہے اس کا ممبر بن سکے اور اسے پاکستان تقیباً چھپیس ملکوں سے براہ راست اس کا سسٹر اورگنائزشن سسٹر میں ممبر ملک بن جائے گا تیس ستمبر انہی سب پچپن کو پاکستان کی پارلیمنٹ اور دستور سعر سنوی نے مقریب پاکستان کے تمام صوبوں ریاستوں اور افاقی دارالعمت کو ایک یونٹ بنانے کی تجویز منظور کر لی چھپیس ستمبر کو پشغی پاکستان سے تعلق کرنے والے حمید الکچادری نے مرکزی وزیر خارجہ کی حسی پہلا موقع تھا کہ وزارت خارجہ کا عوضہ جا کا مشغی پاکستان کو دیا گیا تھا اس سے پہلے عام طور پر جتنے وزیر خارجہ بنے وہ عام طور سے مغریب پاکستان سے تعلق رکھتے تھے تیس ستمبر انہیس سو پچپن کو وہ تاریخی دن تھا جب پاکستان کی پارلیمنٹ دستور سعر اسمبلی نے مغریب پاکستان کو اس میں تیرہ کے مقابلے میں تیرہ تاریس ہوتوں کے حصے سے پارلیمنٹ کا یہ تاریخی فیصلہ تھا اس فیصلے کے بعد سندھ بلوچستان پنجاب اور سرد صوبے کی انٹیٹی ختم ہوئی تھی اور ان کا سارا جو تھا وہ یونین مغریب پاکستان میں ہو گیا تھا یہ واقعات میں نے آپ کی سامنے ستمبر انہیس سو پچپن کے پیش کی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو سلامت رکھے پاکستان کو پائم رکھے پاکستان کی لوگوں کو محابت عطا فرمائے پاکستان پائم دابات موسیقی